اسلام علیکم سٹو بیرنٹس ویڈکم بیک تو سمارٹ امیشنز ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے سوٹس آج کی ویڈیو میں پنجاب پلیس میں جو جوبز کی اننونسمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے جا رہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی جاک آپ نے اس پیج کو فالو نہیں کیا اس کو فالو کرنے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنے داکہ ہماری ہی لیوری تمام طرح امیشنز کی سکالرشپز کی جوبز کی اپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سو اس پنجاب پلیس میں جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی جوب ہے اور اس کے لیے آپ کی جو ایج ہے اٹھارہ سے بائی سے ازتاک ہے اور آپ کا جو قد میل کے لیے پانچ فوٹ سات انچ اور فیمل کے لیے پانچ فوٹ دو انچ ہے اور آپ کی اس میں منیمم جو ہے وہ میٹرک پچاس فیصد نمبر کے ساتھ ہے تو آپ اس میں اپلائی کے لیے علی جیبہ لیں اس کے بعد جو دیرہ غازی خان اور راجعبور کے قبالی علاقہ جات سے بلاغ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ایج لیمٹ میں ان کو ریلیکسیشن دی گئی ہے باقی سورنس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے بائی سے ارتاکہ لیکن جو دیرہ غازی خان مطلب ڈی ایکسکلیوڈیڈ ایریا سے جو بلاغ کرتے ہیں ان کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ پچیسے ایس تک کی گئی ہے اس کے سورس آپ کی کانسٹیبل کے لیے جو ہے وہ کلائیرمنٹ تھے اس کے بعد آپ ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی ایج لیمٹ اکیس سے تیس سال تک ہے اور آپ کا کاتھ جو ہے پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے آپ کی جو تعلیم ہے وہ منظور شدہ بورٹ سے سکینٹری سکول سیٹیفکیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے ایل ٹی بی ڈرائیورنگ لسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس دو سال کا ڈرائیورنگ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد سورس چوتھے نمبر پہ آپ ٹریفک اسسٹنٹ کی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کی ایج لیمٹ اٹھارہ سے بائیس ایس تک ہے آپ کا کاتھ پانچ فوٹ سات انچ میل کے لیے ہونا چاہیے فیمل کے لیے پانچ فوٹ دو انچ ہونا چاہیے اس کے بعد سورس آپ کی چھاتی کا جو سائز رکھا ہوا ہے میل کے لیے وہ سورس ساڈیچ چونتیس ہے اس کے بعد آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کی منظور شدہ ہائر سکینٹری سکول سیٹیفکیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد سورس آپ کے دوڑ ہوگی جو کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اشاریہ چھے کلومیٹر دس منٹ میں کرنی ہوگی فیمل نے اور سات منٹ میں کرنی ہوگی میل نے تو اس کا جو اپلیکیشن ہوا ہے ہمیں وہ پنجاب پلیس کی افیشل ویب سیٹ پہ آپ کا پاس موجود ہے ادھر سے جا کے آپ اس کو ڈاؤنڈڈ کریں اس پر فارمے کو فیل کریں اور فیزیکلی اپنے ڈسٹرک کی جو پلیس نائز ہیں ادھر جا کے آپ نے اس کو سمیٹ کرونا ہوگا اس طرح آپ نے جو ہے وہ یہ بھرتی کا شرور آ چکا ہے سترہ فیب دو ہزار چوبیس میں اپلائی کی لاسٹ ریٹ ہے جو لوگ بھی پلیس میں جو ہے وہ پنجاب پلیس میں کونسٹیبل لیڈی کونسٹیبل ریبر کونسٹیبل یا پھر ایٹرافک آسسٹن کی جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سور صاحب اس میں اپلائی کر لیں میٹرک اور ایٹرافک آسی بیس یہ جوبز ہیں جو لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں اس پر اپلائی کر لیں کلیو میں نے دے دیا ہے اپلائی کا سارا پراسٹ جو ہے فیزیکالی ہے اس میں کچھ ڈوکومنٹس ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کا ڈو میسل آپ کے میٹرک ریزلٹ کارڈ آپ کی پاسکور صحیح تصویریں جو آپ پرفورمے کے ساتھ فیلٹ کریں گے پرفورمے کے ساتھ جو ہے وہ اٹائز کر کے اپنی پلیس لائنز میں جا کے جمع کروائیں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا اگر آپ نے سب ایک فائل کے ساتھ ایک فائل کی جو فیز میں وہ ٹو ہنڈڈ ہے اگر آپ دو جوبز کے لیے اپلائی کرنا ساتھ مطلب ٹریفک ایسسٹن کے لیے بھی اور کانسٹیبل کے لیے بھی تو آپ چار سور پر آپ کو فیز پر کرنی پڑے گی اور جو کہ آپ اپنی پولیس لائنز میں جب آپ نے اپنا پرفورمہ لے کے جائیں گے فائل لے کے جائیں گے ادھر آپ نے جا کے جمع کروانی ہوگی تو آپ جہاں وہ دو پوسٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے اس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا اسی طرح کی مزید جوبز کی اپڈیٹس کو حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو لازمی جو آپ سبسکرائب کر لیں اس کا جو ٹیسٹ پیٹلڈ ہے وہ کس طرح کا ہوگا ٹیسٹ آپ کا جو ہاں وہ پہلے فیزیکل ہوگا یا میڈیکل ہوگا یا پہلے ٹیسٹ ہوگا اس کے حوالے سے بلیٹیل انشاءاللہ کاللہ آپ سبسکرائب پہ شیئر کر دوں گا تو وہ میں یاد دکھیں گے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جال نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ